السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لمیزل و لا يزال حیًا قیومًا سمیعًا بصیرًا و صلاة و سلام علی خر خلقه محمد و علی آلہ و اصحابه وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں آج کے درس کا موضوع ہے پوری رات سو کر ہم تحجد کا ثواب کیسے حاصل کریں آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پوری رات سوے اور سونے کے باوجود بھی اللہ تعالی اس کو تحجد کا ثواب اتا کرے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور ہمیں یہ فضیلت سنائی ہے فضیلت کیسے ملے گی کوئی آدمی اگر پوری رات سوتا ہے تو اس کو سونے کے باوجود تحجد کا ثواب کیسے ملے گا کیا اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایسے ہی سو جانا ہے ایسا بلکل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی فَقَأَنَّمَ قَوْمَ نِسْفَ اللَّيْلِ تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک قیام کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے بعد سو گیا اور سو کر کے اٹھا تو گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا آدھی رات تک اس نے گویا قیام اللیل کیا اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے ایشا کی نماز بھی باجماعت پڑھی ہے اور فضر کی نماز بھی باجماعت پڑھی ہے اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے بےہودہ باتیں نہیں کی ہیں وہ اللہ کا نام لے کر کے مصنون دعائیں پڑھ کر کے سو گیا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی قیامت کے دن نیکیوں کی بڑی اہمیت ہوگی میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ارشادت فرمایا فَأَمَّا مَنْسَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّازِيَةِ جس کی نیکیوں کا پڑھلہ بھاری ہوگا گناہوں کا پڑھلہ ہلکہ ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے اعمال کو ہم کسرت سے انجام دیں تمام نمازوں کی محافظت کریں خاص طور سے فجر اور عشاء کی نماز کو باجمات پڑھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب عطا کرے گا یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے سننے اور اس پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیا ہے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے تمام نمازوں کی محافظت کرتے ہوئے خاص طور سے فجر اور عشاء کی ہم ضرور محافظت کریں تاکہ ہم کو پوری رات تحجد پڑھنے کا ثواب مل سکے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ رب العالمین ہم توہ مسلمانوں کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق ادا فرما ہمارے نیکیوں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو درگزر فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی القریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ